دو ہزار گیارہ میں جب میں اپنے بی ٹی اچ کے سیکنڈ یئر میں تھا اس سمائے میں سسٹیمیٹک تھیولوجی کا کلاس چل رہا تھا اور پروفیسر جو ہے جس ٹوپک کے اوپر میں لیکچر دے رہے تھے وہ تھا ترینیٹی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پتا بھی پرمیشور ہے پتر بھی پرمیشور ہے اور پبیتر آتما بھی پرمیشور ہے یہ تینوں ایک ہیں اور یہ سن کر میرا سر چکرہ گیا اور میں سوچنے لگا اور بہت سارے سوال کیے لیکن مجھے کوئی کلیریٹی نہیں ملا لیکن بعد میں جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے جے مسیح میں آرسی رہے آپ کو اس ویڈیو میں سوہت کرتا ہوں آج ہم جانیں گے کہ ترینیٹی کیا ہے اب کسی بھی رینڈم چرچ میں جائیے کسی بھی رینڈم منڈلی کو پوچھئے مجھے بتاؤ کہ ترینیٹی کیا ہے تو وہ wrong heretic answer دینے کا chances جو ہے 70% ہے یعنی کہ اتھینے سارے لوگ ترینیٹی کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں لیکن آج آپ اس ویڈیو کے بات میں آپ ترینیٹی کیا ہے اور سمجھ جاؤ گے تو سب سے پہلے ترینیٹی کیا ہے یہ سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لے کہ ترینیٹی کیا نہیں ہے جب ہم اتحاس کو دیکھتے ہیں چرچ کا تو ہمیں ایسے بہت سارے heretic teaching جو ترینیٹی کے اوپر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور پرمیشور نے ایسے بہتی جانی بیدھوان تیولوجنس لوگوں کو اٹھایا جنہوں نے ہر بار ایسے جھوٹی سکساؤں کو چرچ سے باہر کیا تو ایسے پانچ سکساؤں کو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر جو ترینیٹی کے اوپر میں جو جھوٹے ہیں سب سے پہلا آریانیزم 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 ایک یقتی جو فورٹ سنچوری کا تھا وہ ایک بہتی انفلونشل تیولوجن اور پریس تھے انہوں نے یہ تیچنگ چرچس میں فیلانا شروع کیا کہ پرمیشور مسیح پتہ کے برابر نہیں یعنی کہ پتر پتہ کے برابر نہیں کیونکہ پتر کو پتہ دورا بنایا گیا ہے تو اسی لئے وہ برابر نہیں ہو سکتے اور یہ جو ہے بہت ہی اثر دار تیچنگ ہوا اور چرچس میں فیلنے لگا تو اس کارن کیا ہوا کہ چرچس میں ایک ڈیویزن تھا تو اسی لئے کونسٹرٹائن نے 328 AD کو ایک کاؤنسل بلایا جو کاؤنسل اپ نائشیا کہہ کے جانا جاتا ہے اس میں بہت سارے تھیولوجینس بیدوان ان لوگوں نے آرگیو کیا یہ آریانیزم کے اوپر میں اور کاؤنسل اپ نائشیا کا جو گیدرنگ کا ریزلٹ کیا ہوا نائشین کریت یعنی کہ جو ڈاکٹرینل سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں یہ ساپ کر دیا گیا کہ پتر اور پتہ دونوں کو ایٹرنل کو ایکزسٹنس کو پاورفول ہے یعنی کہ ان کا جو پوزیشن ہے اور یہ جو ہے سکسہ جو آج بھی کہیں نہ کہیں یہ اثر کرتا ہوا ہمیں دکھا دیتا ہے جیسے آپ جہوبہ ویٹنیس یہ سکسہ کو فولو کرتے ہیں دو نمبر میں موڈلیزم موڈلیزم کیا کہتا ہے پتہ، پتر، پبیتر آتما، ایشور کے تین ڈیفرنڈ موڈز ہیں پرسنالٹی نے کہتے ہیں موڈز ہیں یعنی کہ یہ دیمونسٹریشن ہے درشن ہے ناکہ تین ویقتیتیوہ ہیں اور تین نمبر میں پارشیلزم پارشیلزم کیا کہتا ہے پتہ، پتر، پبیتر آتما یہ تین ڈیوب جب ایک ساتھ آئیں گے تب ہی گوڈ ہوں گے اور تین rounds اپنے آپ میں وہ ایشور نہیں وہ پارشل ہے یعنی کہ ایشور کا آدھا پارشل complete نہیں ہے اور تین ڈیوب جب آئیں گے تب ہی وہ complete ہوگا یعنی کہ یہ پارشل دیکھتے ہیں پتہ کو پارشل دیکھیں گے پتر کو پارشل دیکھیں گے پویتر آتما کو پارشل یعنی کہ گوڈ نہیں دیکھتے ہو چار نمبر میں ہے تھریتھیزم تھریتھیزم کہتا ہے کہ پتہ پتر پویتر آتما یہ جو ہے تین یکتیاں ہیں تین ہی ایشور ہے یعنی کہ تین ایشور بتاتے ہیں ٹریتھیزم اور پانچ نمبر میں ساب آردینیشنیزم جو کہتے ہیں کہ پتہ سب سے بڑا ہے اور پویتر آتما اور پتر پربیشو مسیح چھوٹے ہیں تو یہ ساری جو ہے تینیٹی کے اوپر میں ہیریتک کیچنگز ہیں تو آخر یہ تینیٹی کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے یہ جو تینیٹی سب دے آپ کو بائیبل میں نہیں ملے گا یہ تھیولوجینز دوارہ کوئن کیا گیا ہے گوڈ ہیٹ کو ایکسپرین کرنے کے لئے بہت سارے ہسٹورینز اسے ترٹولین کو اٹریبیوٹ کرتے ہیں جو ارلی چیز فادر تھے تو آپ یہاں میں آپ کو سمجھنا ہے کہ جو وچن ہے وہ پروگریسیف ریبلیشن ہے یعنی کی جنیسیس سے لے کر ریبلیشن تک آپ کو کلیرلی ٹرینیٹی کو کلیر پکچر میں آپ کو دکھاتا ہوا دکھا دیتے ہیں ہم آگے وچن میں پڑیں گے سب سے پہلے جب جنیسیس میں ہم گوڈ کو دیکھتے ہیں وہاں میں الوہیم کہا گیا ہیوڑو واسا میں الوہیم پروڑیل ہے وہ یعنی کی جو ناؤن ہے وہ پروڑیل ہے ہمیشہ تھیولوجینز نے یہ انڈیکیٹ کرا کہ یہ جو الوہیم یہ ترینیٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اب یہاں میں یہ ایک ہو گیا پروڑیلیٹی کا کونسپ اب سب سے پہلے اب یہاں میں سمجھئے کہ بچن ڈیکلر کرتا ہے کہ گوڈ is one گوڈ is one یعنی کی ایشوار ایک ہے اور پھر پربو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے علامہ اور کوئی ایشوار نہیں ہے یعنی کی he is the only god نیو ٹیسٹرمن میں آپ کو کلیرلی کیا دکھائے دے رہا ہے یہ پتر کو دکھائے دے رہا ہے پوٹر آتما کو دکھائے دے رہا ہے اور پتہ کو دکھائے دے رہا ہے اب جب بھ چاہتا ہوں پتہ پتر پوٹر آتما تینو پرمیشور ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی اٹرنل کوئی اگزسٹنس کوئی پاورفول ہے تینو اب یہ سمجھنا ہے کہ پتا بھی پرمیشور ہے پتر بھی پرمیشور پوٹرہ آتما بھی پرمیشور ہے لیکن پتا پتر نہیں ہے پتر پوٹرہ آتما نہیں ہے پوٹرہ آتما پتا نہیں ہے تینو الگ الگ تو اس سے آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ God is one ایشور ایک ہے یہاں سے آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ ایشور اسٹیتوں میں یعنی کہ اسینس یا بین جو انگریزی میں کہا جاتا ہے اس میں ایک ہے لیکن ان کے جو پرسنالیٹی ہے وہ تین ہے پتا پتر پوٹر آتما تو تری دسٹنگ بات وان گوڈ تین الگ 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 جکتیتوان لیکن ایک پرمیشور اب بہت سارے لوگوں کو یہ تھوڑا سمجھنے کے لئے کٹھن ہوگا لیکن بچن یہی ہمیں بتاتا ہے اسی لئے جب پروییشو مسیح نے بھی بافتسمہ دینے کے لئے بات کیا تو کیا کہا پتا پتر 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 آتما کا نام میں بافتسمہ دیجئے اور پول بھی جب گریٹنگ کرتا ہے پتا پتر پتر آتما کے نام سے گریٹ کرتا ہے بچن میں ہمیں دکھائی دیتا ہے جو یہ جو ترینیٹی ہے یہ پورے بچن میں فیلا ہوا ہے آپ دیکھو گے اس کا کونسپ یعنی کہ تین ایک اس کا مطلب ہوتا ہے اب یہ جو ہے بہت ہی کمپلیکس ہے بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہی سندرتہ ہے یہی خوبصورتی ہے پرمیشور کا جیسے سینٹ اگستین کہتے ہیں اگر آپ ایشور کو پوری طریقے سے سمجھ لیے تو وہ ایشور نہیں ہے جی ہاں تینیٹی ایک اوشن کی طرح ہے ایک بچہ بھی ہے کنارے پہ وہ کھیل سکتا ہے ایک بڑا تھوڑا گہرائی میں جا سکتا ہے لیکن زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کروگے تو اوبرولم ہو جاؤ گے یعنی کہ کٹھینائی ہوگی ہم اس سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایشور نہیں ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے ہیں لیکن میں کوئی بھی ادھارن دینے سے بچوں گا کیونکہ کوئی بھی ادھارن پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے ترینیٹی کو سمجھانے کے لئے لیکن مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا کچھ حد تک صحیح بیٹھا ہے اگر میں گلت ہوں تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیے کہ میں گلت ہوں ایک کمپاس لیجے آپ اور اس سے ایک سرکل بنائیے اور پھر سے شیم جگہ پر پھر اور ایک سرکل بنائیے اس پرکار سے لیکن اس بار پینسل الگ کلر کا ہو اور پھر اور ایک تین سرکل بنائیے اب دیکھیں ایک لائن کے اوپر میں اور ایک لائن گیا اور ایک لائن گیا تو تین کلر کا لائن گیا جب آپ دیکھو گے تو ایک سرکل دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر میں ایک چلی میں تین سرکل ہے یہ دیکھیں میں نے کہیں اوپر پڑا اور یہ ایکزیکلی اس پرکار سے نہیں تھا میں کچھ یہاں پر موڈیفائی کر کے اس کو آپ کو یہ انیلیجی کو دے رہا ہوں تو تینوں کلر کا اس میں ہے تو تینوں کو آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایک سرکل کے روپ میں تین تو ہے اوپر میں تینوں کلر کا اور تین سرکل کو آپ ایک سرکل کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ تینوں کے جو میزرمنٹ ہے جو سرکل کا سب برابر ہے یعنی کہ جو ایریا اور ماں سارا چیز جو ہے برابر ہے تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پرکار سے ترینیٹی کو سمجھے اور آلہ کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے تو ہمیں صرف بشواس کرنا ہے at the end of the day ہمیں بشواس کرنا ہے ترینیٹی کو لے کر جس پرکار سے وچن دکھاتا ہے جس پرکار سے وچن سمجھاتا ہے کونسپ کو ریویل کیا گیا ترینیٹی کو ریویل کیا گیا اسے ہمیں بشواس کر کے لینا ہے پورا کبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو دھنیواد کرتا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے یادی آپ کو سمجھ میں آیا تو پلیس کومنٹ and share this video like and share this video to others also thank you so much for watching this video god bless you